کسی کو بھی کسی طرح سے بھی ہٹ کر رہے ہیں تو میں تو اس چیز کو بہت نجائے سمجھتا ہوں اور میں تو ان کے خلاف کیس کروں گا کہ یہ میری پرسنل پچرز کو کس طرح اپنے نیوز چینل کے اوپر چلا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بیڈ کومنٹنگ کروا سکتے ہیں جبکہ میرے سے کسی نے کوئی رابطہ ہی نہیں پوچھا میرے ون سائیڈ سٹوری ریپرزنٹ کر دی ایک ٹنڈا فکیر اور ایک لنگڑا فکیر جو ہے نا ان کا سیم وہی کام ہے وہ اپنا ٹوٹی ہوئی بازو اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کے مانگتا ہے یہ جانوروں کی تصویریں دکھا کے مانگتے ہیں وائل لائف کے لوگ میرے سامنے کھڑے کر دیں ان کو میں تصویریں دکھا کے جانوروں کے نام پوچھوں نا تو وہ نہیں بتا سکتے تو وائل لائف دپارٹمنٹ میں بھرتی ہوئے ہیں پتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ہم نے چینلز کے پر آکے یہ بکواس کی ہے پیچھے پڑ گیا تو تمہارا ستیہ ناز کر کے گھر جاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بن احمد گوھر آپ دیکھ رہے ہیں اسمان بلٹ اوفیشل ناظرین آج کال ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پکچر بہت زیادہ وائلل ہو رہی ہے اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کپل نے جن کا نائی دی ابھی شادی ہوئی ہے تو ایک شیر کے بچے کے ساتھ وہ فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں تو اس کا کافی ذرا ایشو چل رہا ہے آج ہم اسی فیملی کے پاس مجود ہیں اسی کپل کے پاس ساتھ مجود ہیں تو آئی ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایشو ہے بیسکلی ہے کیا اور یہ ان کی تصویر وائلل ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام احمد بھائی مجھے بتائی کہ یہ جو عقیقت اس کے پیچھے کیا ہے سیر اس طرح سے ہے کہ میری شادی کو تو ڈیڑھ سال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جب میری شادی ہوئی تھی میں نے اپنی وائف کو شیر کا بچہ گفٹ کیا تھا تو میرا ویسے بھی بیک گراؤنڈ ہیوں ہے کہ پیٹس کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہیوں ہے ہمارا کام بھی اسی چیز کا ہے پلس ویسے بہت زیادہ افیکشن ہے ہمیں پیٹس سے کیٹس، دوگز، لوائنز ان سب چیزوں سے نا تو شادی کے موقع پہ کیونکہ میری وائف کو بہت زیادہ شوق تھا تو بندہ تو اپنی طرف سے زیادہ اس سے زیادہ کی کوشش کر رہا تو میں نے ان کو وہ چیز تحفے میں پیش کی تھی اب ہوا اس طرح سے ہے کہ ڈیڑھ سال کے بعد کوئی کسی کپل کا شوٹ ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے ایک لوائن کا بچے کو لے کے گئے ہیں کسی سٹوڈیو میں اور وہاں پہ شوٹ کیا گیا اب وہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور ان تصویروں کے ساتھ میری تصویریں جو کہ ڈیڑھ سال پرانی تھی وہ جوڑی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر کافی نیگٹیف کومنٹنگ کر کے اس کے اوپر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگ یہ نہیں اپنی نیگٹیف تھوٹس کو ظاہر کر رہے ہیں اور وہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیفرنڈ نیوز کے اوپر چل رہی ہے اب حالانکہ میں اس چیز سے بڑا حیران ہوں کہ جو یہ اینکر ہیں ڈیفرنڈ جو یہ خبر چلا رہی ہیں وائیڈ لائف کا بھی نام استعمال کر رہی ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا تو نا کہ ان کو ایک چیز کے بارے میں پتہ ہو جی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر کو بے ہوش کر دیا گیا اور اس کو سیڈیٹ کیا گیا نشاور ادوائیات دیکھئے اس کے ساتھ تصویریں بنا گئی ہیں حالانکہ وہ ہمارے گھر میں بچوں کی طرح ہے وہ جانور جس کو ہم نے پالا ہے ہم نے رکھا ہے اور میں نے اپنی وائیڈ کو وہ گفت کیا یہ خوشی کا ایونٹ تھا سارا کچھ بہترین تھا لیکن اس طرح سے ایک چیز کو نیگٹیو تور کے اوپر اس کو پہنچانا دوسروں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط چیز ہے اور اس طرح سے ڈیفرنٹ انجیوز ہیں جو کہ اس چیز کو غلط ریپرزنٹ کر رہی ہیں جے ایف کیو کے نام سے ایک انجیو ہے جو کہ مین ایشوز ہوتے ہیں ان کو تو نہیں اٹھاتے ٹوینٹل مارکٹ چلے جائیں وہاں پہ کتنا جانور کا ظلم ہو رہا ہے کراچی بہریہ میں زندہ کتوں کو گولیاں مار دی گئی ہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی لیکن ایک خوشی کا ایونٹ جہاں پہ ایک ہزبند اپنی وائیپ کو ایک چیز توفے کے طور پر دے رہا ہے جو کہ اس کی فیملی کا حصہ ہے اور میں سب پروٹوکولز کو سمجھتا ہوں میں پندرہ سال سے پیٹس رکھتا آ رہا ہوں مجھے بیگ کیٹس کا بھی نولیج ہے کہ ان کو کس طرح سے رکھنا ہے ان کے کیا پروٹوکولز ہیں کون کون سے ان کی ریکوائرمنٹ کو کیسے پورا کرنا ہے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارا شوٹ بھی فارم ہاؤس کے اوپر ہوا ہم جانور کو ہم پیٹ کو لے کے کہیں گاریوں پہ نہیں گھومیں ہم نے اس کو ڈسٹرب نہیں کہ ہم کسی سٹوڈیو میں نہیں گئے آیا ایک اگر چیز کی نولیج نہیں ہے لیک آف اویرنیس ہے تو آپ یا تو ہم سے رابطہ کریں چینلز والے جو جس طرح کی انفرمیشن لے رہا ہے وہ صرف چند ویو حاصل کرنے کی خاطر کسی کو بھی کسی طرح سے بھی ہٹ کر رہے ہیں تو میں تو اس چیز کو بہت نجاز سمجھتا ہوں اور میں تو ان کے خلاف کیس کروں گا کہ یہ میری پرسنل پچرز کو کس طرح اپنے نیوز چینل کے اوپر چلا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بیڈ کومنٹنگ کروا سکتے ہیں جبکہ میرے سے کسی نے کوئی رابطہ ہی نہیں پوچھا ون سائیڈ سٹوری ریپرزنٹ کر دی اگر سائیڈ سٹوری ہے کہ وہ پوچھ ہی نہیں ہے حالانکہ وہ میری پچرز ہی نہیں ہیں جو بھی وائرل ہو رہی ہیں اچھا یہاں پہ آپ کا بالکل رائٹ بنتا ہے کیونکہ پیمرا کے قانون کے لحاظ سے جب تک آپ کے پاس پروف نہیں ہے آپ کوئی نیوز بریک نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پچر دیکھی ہے جہاں پہ آپ کی وائف کی تصریف وہ ویسے ہی چلائی گئی ہے تو یہ تو اس کے اوپر سائیڈ کرائیم کا پرچہ بھی ہوگا بلکل بھنتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو اتنا نہیں ہے کہ اگلوں کی ہم پچر کو اٹھا کے ڈریکٹ ٹی وی کے اوپر چلا رہی ہیں اگلے اگلوں کا امپیکٹ کیا ہوگا یعنی ہمارا بھی فیملی ہے ہمارا بھی خاندان ہے ایک پرائیویسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ ہی ہم سے پوچھا نہ ہی ہمارا پوائنٹ جانا کسی کا ایونٹ ہوا ہے اس کی ایک فوٹو ہے جو کہ بلر ہے اور اب میری شادی کی فوٹو اٹھا کے وہ اس ایونٹ کے ساتھ منسلک کر کے اور وہ چلا رہی ہیں حالانکہ یہ چیز غلط ہے یہ کہ ہمارا شوٹ وہ ہے ہی نہیں ہے وہ ہمارا ڈیٹ سال پہلے کا کیس ہے ڈیٹ سال پہلے کا کیس ہے اور جو وہ بات کر رہے ہیں جانور کو بے ہوش کر کے اس کو ابیوس کر کے اس کو شوٹ میں لا کے رکھا گیا ہے تو میں آپ سے کچھ اپنے پیٹس کی شیئر کروں گا لازمی پچرز آپ اپنی سکرین پر چلائیے گا کہ ہم کس طرح سے رکھتے ہیں جانور ہمیں ان کے حقوق کے لئے پتہ ہے کہ ان کو کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی کس طرح سے زندگی کو سکون دینا ان کو کس طرح سے ہم نے پالنا ہے ہم تو بچوں کی طرح رکھتے ہیں جانوروں کو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کے پاس شاید ہی کسی کے پاس ہوگی یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ناظرین اس وقت میرے ساتھ اسمان بلڈ بھی موجود ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے انیبل لبر بھی ہیں اور جتنی انفرمیشن میرے خیال ان کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہوگی تو ان سے بہت کسی دن کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسمان بھئی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اسمان بھئی یہ جو ایشو ہے اس کے بعد تھوڑا سا بتائی گا کہ یہ جو ایشو بنایا ہے اس کے اوپر کیا کیا قانون لکھتا ہے دیکھیں مجھے اس کے اوپر چار پوائنٹ سمجھاتے ہیں ایک اس اینکر کی باتیں دوسرا انجیو ٹھیک ہے تیسرا وہ فوٹوگرافر کا کردار چوتھا وائل لائف سب سے پہلے ہم وائل لائف کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وائل لائف کے ایکٹ میں شیر آتا ہی نہیں ہے وہ کیوں نہیں آتا وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ پاکستان کے جنگلات میں جو جانور پائے جاتے ہیں وہ جانور وائل لائف کے ایکٹ میں آتے ہیں صحیح ہو گیا جو جانور نہیں پائے جاتے وہ وائل لائف کے ایکٹ میں نہیں آتے تو اس میں فضول ہے کہ آپ وائل لائف کو بھی جوڑیں اور وائل لائف کا نام لیں ہاں وائل لائف کا جو کام ہے وہ وہ کرے اور جو وہ نہیں کر رہی اگر آپ نے وائل لائف کا دفتر دیکھا ہو جو اے ایم اے کالیج کی بیک سائیڈ پہ ہے ایک کلومیٹر آگے داتا صاحب ہے داتا دربار اور اس کے سامنے چڑیاں کوئے توتے بیچ رہے ہیں وہ وائل لائف کے ایکٹ میں آتے ہیں اور ان کو آج تک وہ منہ نہیں کر پائے شاید ادھر سے پیسے لیتے ہیں اس لیے نہیں منہ کر پائے صحیح تو یہ تو وائل لائف کا کردار ہے یہ جو ہے یہ ڈبلی ڈبلی ایس کی انڈر آتا ہے یہ وائل لائف کے انڈر نہیں آتا یہاں تو وائل لائف کا کردار ہو گیا ختم صحیح ہو گیا دوسرا اگر آپ کی جگہ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے یا آپ نے اس کو کہنا ہے دم سے اٹھایا ہوا ہے دیکھیں یہ میاں بیوی نے شیر کو گود میں پکڑا ہوا ہے اگر اس کو دم سے اٹھایا یا پٹے سے پکڑ کے وہ آمے لٹکایا ہے تو پھر تو آپ اس کو بیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے اس کو بہت پیار سے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ شوٹ کروا رہے ہیں اور ایک پیغام اچھا دے رہے ہیں کہ جانور کو بھی پیار کے ساتھ آپ اپنے تابع کر سکتے ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے دیکھیں یہ تھائی لینڈ کے اندر ٹائگر کے امنٹم بن ہے وہاں پہ ہزاروں روپے لے کے آپ کی تصویریں کچھائی جاتی ہیں اس لیے دوسری دنیا کے اندر آپ کو پورے دنیا کے اندر مختلف جگہیں ہیں آپ لوگ کتنی ویڈیوز ہیں جلکہ وہ شیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شیئر سے پیار کر رہا ہے تو یہ سوشل کیے جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سوشل کیے جاتے ہیں تو یہ فضول بات ہے اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں ہم انجیوز کے اوپر دیکھیں انجیوز اللہوں کو تو مدہ چاہیے کہ ہم مدہ اٹھائیں وہ وائل وائل جائے اور ہمیں باہر سے اس کے پیسے ملیں ایک ٹنڈا فقیر اور ایک لنگڑا فقیر جو ہے نا ان کا سیم وہی کام ہے وہ اپنا ٹوٹی ہوئی بازو وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کے مانگتا ہے یہ جانوروں کی تصویریں دکھا کے مانگتے ہیں اور جو ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اگر آپ باہر سے یہاں پر نقشہ سٹاپ سے یہاں تک چل کے آئے ہیں تو آپ کو رستے میں چار سے چھے کتے نظر آئے ہوں گے جو بچارے چوٹ لگی ہے کسی کو کچھ ہوئے وہ ان کو نظر نہیں آتا جو ان کا کام ہے اگر کرنا چاہیں تو انہوں نے پیسے کھانے ہیں دو نمبر طریقے سے اور میں تو کہوں گا یہ دو ٹکے کے لوگ ہیں ان کو کیا بات کرنی ہے اب آ جاتے ہیں ہم اچھے لوگ بھی ہیں میں بتا دوں اچھے لوگ بھی ہیں یائیہ بھائی ہیں میرے دوست ہیں انہوں نے مہارسہ مل کے ٹونٹل مارکیٹ کے باہر اتجاج کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا وہ یوسرا جنہوں نے احمد مہارسہ مل کے وہ جانور اٹھائے تھے رسکیو کیے تھے جو اس کے اوپر آئیشہ خالد ہیں اور وہ جانور ہم نے اٹھائے تھے وہاں سے جا کے ٹونٹل مارکیٹ کے باہر سے اس وقت یہ گائب ہو جاتے ہیں اس پہم یہ کہیں بھی نہیں تھے اس پہم ان کا وجود بھی نہیں تھا اور بات میں یہ آگئے تھے ان تصویروں کو یوز کرنے کے لئے ان ویڈیو کو یوز کرنے کے لئے تو اب تیسرے پوائنٹ پہ ہم آتی ہیں اینکر نے کیا بات کی دیکھیں اینکر کا کام ہے کہ پوری نولیج کٹھی کرے پھر پروگرام میں گیس کو بلائے اور اس کے اوپر بات کرے اب تجھے نولیج ہے نہیں اور تُو بات کر رہا ہے اے آر آئی کا یہ اینکر ہے مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا اینکر میں نے تو پہلی دہوا دیکھا کسی نے ویڈیو بیجی ہے تو یہ بات کر رہا ہے کہ شیر کو بھیوشی کے انجیکشن دیئے گئے ہیں یا بھیوشی کی عدویات دی گئی ہیں اس کو اتنا نہیں پتا کہ شیر کو بھیوشی کی انجیکشن یا عدویات دی جائے نا اتنے چھوٹے بچے کو تو وہ ہوش میں ہی نہیں آتا وہ مرجت ہے یہ سوشل بچہ ہے جو ہاتھوں کے اندر پلہ ہے اور یہ اسی طرح کے ایکٹ کرے گا جس کو آپ جہاں بٹھائیں گے وہاں پہ بیٹھے گا کیونکہ یہ سدھایا ہوئے ہے یہ وائلڈ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے تین پوائنٹ تو کلیر ہو گئے صحیح ہو گئے اب چوتھا پوائنٹ آ گیا ان کی تصویر کا ہاں جو مین ایشو ہے جو مین ایشو ہے ان کی تصویر فارماوس پہ کھینچی گئی ہے جہاں پہ شیر موجود تھا صحیح اگر آپ ان کی ساری تصویریں اٹھالیں میرے کہ دو تصویریں چل رہی ہیں وہ دونوں تصویریں فارماوس کی ہیں جہاں پہ شیر موجود تھا اگر اس کے پر پرچہ بنتا ہے تو شیروں کی طرف سے بنتا ہے کیا ہے آگ ساڈگلوں تصویر کی جا گئے نے صحیح اور اب ایک اور چیز ہے جو مدہ ہے سٹوڈیو کا کہ جس سٹوڈیو میں تصویریں گھینچی گئی ہیں فضل سٹوڈیو ہے افضال سٹوڈیو ہے جو بھی اس کا نام وہ illegal act ہے شیر کو آپ لے کے گھوم نہیں سکتے شیر کو کسی جگہ پہ لے کے نہیں جا سکتے وہ دیکھیں گرومنگ کے لیے تو شیر آتے ہیں ناخن کٹوانے کے لیے لوگ لے کے آتے ہیں ان کو نلانے کے لیے لے کے آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے آتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ شیر کو لے کے جا رہے ہیں ایک سٹوڈیو کے اندر تصویریں کچھانے کے لیے وہ illegal ہے وہ پولیس کے ایکٹ میں بھی آتا ہے وائل لائف کے ایکٹ میں بھی آتا ہے اس کے اوپر تو یہ سارے بولیں تو بولیں لیکن یہ متے سے ہٹ رہی ہیں دو ایونٹس دیکھیں ابیوز تو بالکل نہیں ہے انہوں نے بھی اگر سامنے شیر رکھ گیا اور تصویریں گھینچی ہیں تو شیر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی لیکن ایک illegal act کیا ہے اور وہ illegal act یہ ہے کہ وہ شیر کو لے کے آئے اگر وہ شیر کے پاس چلے جاتے اس کے فارمہ اس پہ جا کے تصویر کچھا لیتے یا شیر جس گھر میں موجود تھا اس گھر میں جا کے تصویریں کچھا لیتے اور بات دی سٹوڈیو میں تو شیر نہیں ہوتے تو وہ تصویر سٹوڈیو میں گھینچی گئی ہے اور وہ illegal act ہے اس کے اوپر تم بات کرو تم اٹھ کے ڈیڑھ سال پہلے کی تصویر اٹھا کے اس کے ساتھ اس ایونٹ کو جوڑ رہے ہو اور میں بتاؤں یہ تصویر بھی ان لوگوں نے انہی کے پیج سے اٹھائی ہے انہوں نے یہ تصویر اس لیے لگائی تھی کہ اس سے وہ پیسے کمائیں وہ اور شوٹ پکڑیں کہ ہم شیروں کے ساتھ شوٹ بھی کرتے ہیں فیملیز کے جانبوں کے ساتھ بھی شوٹ کرتے ہیں اور ایک چیز کہ ایک تصویر کے نیچے سائیکو لکھ دینا تو پاگل جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو پاگل کہتا ہے تو تم پاگل ہو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو دیکھو کسی کو سائیکو نہیں کہنا بنتا ہی نہیں ہے تم عجیب سے باتیں کر رہے ہو دیکھو ادر سائیڈ آف سٹوری دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں تمہیں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تصویر اٹھائی ہے تم نے ڈیڑھ سال پہلے کی اور اب بات کر رہی ہو جو نئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کے اوپر تو پہلے اپنے جو ہوم برک ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے ایسے ہی اٹھ کے کسی کے اوپر بات نہیں کر دی جاتی تو یہ میرا موقف ہے میں جواب کو دے چکا یہاں پہ ناظرین دو طرح سے جو انا وہ کرنا ان کا بنتا ہے ایک تو فیملی ایشو ہے اور جو گلیٹس پہلے پرانی تصویر ہیں ان کو اٹھا کے انہوں نے کیا ہے ایک تو ان کا سو کرنا بنتا ہے جی جو سٹوڈیو والا ہے ایک تو یہ ان کے اوپر ایکشن لیں گے دوسرا جس اینکر نے اس کو کوٹرے کیا ہے الٹے طریقے سے یا جس طرح سے بھی کیا ہے دونوں کے خلاف ہی آپ کا بنتا ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے بلکل کریں آپ آپ کا رائٹ بنتا ہے اور جیسے بھی کریں اور سٹوڈیو والا نے ہماری تصویر اٹھا کے کیوں آپ نے اس کے پر لگائی کیوں لگائی ہے ہماری جانس کے بیانے دیکھیں یہ بھی ہے یہ تینوں جو پرچے ہیں یہ تین پرچے ہی ہوں گے اور ان کی شعب اگر مارٹون میں ہے تو یہ مارٹون کی طرف سے ہوں گے پرچے اور سائیبر کریم کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں یہ پرچے تو یہ جانے ان کا کام جانے ہم ان کی ہیلپ کریں گے جہاں تک ہو سکے گی بلکل اور یہ وائل لائف کے ایکٹ بلکل نہیں آتا اور وائل لائف کے ایکٹ میں جو آتا ہے بھائی وہ چیزیں آپ لوگ کریں اور میں ایک جنرون چیز دعا ہوں وائل لائف کے لوگ میرے سامنے کھڑے کر دیں ان کو میں تصویریں دکھا کے جانبوں کے نام پوچھو نا تو وہ نہیں بتا سکتے تو وائل لائف دپارٹمنٹ میں بھرتی ہوئے ہیں پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنا ہومورک پورا کریں پلیز اپنا ہومورک پورا کریں خدارہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنا ہومورک پورا کریں جن جانبوں سے آپ کو بدعائیں مل رہی ہیں ان سے کم از کم دعائیں لیں جو آپ میں جاتا ہوں چمن پہ جس ٹائم مرضی جاؤں وہاں پہ چڑیاں اور مہنہ بک رہی ہیں میں دربار جاتا ہوں وہاں پہ چڑیاں مہنہ بک رہی ہیں میں مختلف علاقوں میں لیبرٹی چوک میں جائیں آپ رات کو تو یہ جو چڑیاں مہنہ ہیں اور یہ چیزیں بک رہی ہیں کوئے بک رہے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آرہے مر رہے ہیں اگر دس چڑیاں وہ بیچ رہا ہے نا تو دس اس کے آگے مری ہوئی بھی پڑی ہوتی ہے تو خدارہ ان کو پکڑیں ان کو ان جانوں کو بچائیں آپ جو کام کرنے ہیں وہ کریں اور پلیز ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن میں کچھ نہیں پڑا یہ پیسے کمانے کے طریقے ہیں ان انجیوز کے اور یہ پیسے بناتے ہیں باہر کے ملکوں میں اپنا ہومورک دکھاتے ہیں کہ یہ جی ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا یہ خبروں نے چلا دیا ہے اور یہ ہم نے چینلز کے پر آکے یہ بکواس کی ہے تو تمہاری بکواس جو ہے نا وہ میں ایک منٹ میں بند کر دوں گا مجھے اس میدان میں نہ اتارا جائے تو بہتر ہے مجھے اپنا کام کرنے دیں تو بہتر ہے اگر میں تم لوگوں کے پیچھے پڑ گیا تو تمہارا ستیہ ناس کر کے گھر جاؤں گا جی ناظرین اس پکچرز کی اور اس ساری سٹوری کی جو ریالٹی تھی وہ آپ کے سامنے آگئی ہے اور جو ان کا جو بنتا ہے وہ یہ کریں گے ان کا بلکل رائٹ بنتا ہے یہ سٹوڈیو کے خلاف اور انکر کے خلاف بلکل ان کے فیر دیں اور جو اب ان کے معاملات ہیں کریں ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے اس رائٹ سے ان کو کوئی بھی روک نہیں سکتا کیونکہ فیملی کے پرائیویسی کو آپ اٹھا کے اس کو سوشل میڈیا پر لہا رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ سکتے یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا کہ آپ نے ہماری آواز اٹھائی ہے پیس فل پاکستان کے پلیٹ فرم سے لوگوں تک آپ نے سچائی کو پہنچانے کی کوشش کی ہے